ایوروپ کے پرسد اتحاسکار ڈینیس کنکیڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کرور بادشاہ اور انگزیب کے سینک ایک سجیلے گٹھیلے یوک کو تمام طرح کی یادنائے دے رہے تھے اس کی زبان کھیج لی گئی اس کے شریف پر بھالے چوبائے جا رہے تھے لیکن اس کی بجائیں پھر بھی بھڑک رہی تھی وہ کسی شیر کے پچے کی طرح جب تب گرہ پڑتا اور انگزیب اسے دیکھ کر کبھی جھلا پڑتا تو کبھی حیران رہ جاتا اور آخر کار اور انگزیب نے اس یوک سے کہا میرے چار بیٹوں میں سے ایک بھی تیرے جیسا ہوتا تو سارا ہندوستان کب کم مغل سلطنت میں شامل ہوتا آج میں آپ کو مرادہ سامراج جی کے اس مہان شاشک کے بارے میں بتاؤں گا جس نے ہندو دھرم اور مرادہ سوابیمان کو بچائے رکھنے کے لیے خوشی خوشی اپنے پران نچھاویر کر دیئے ایک ایسا ویر یوت تھا جس نے اپنے پورے جیون میں ایک سو بیس یودھ لڑے اور کسی بھی یودھ میں اسے کوئی ہرا نہ سکا یہ کہانی ہے مہرادہ سامراج جی کے مہان شاشک چھترپتی شیواجی مہاراج کے پتر شمباجی مہاراج کی سمباجی راجے کا جنم چودہ مئی سولہ سو ستاون کو پورندر کے قلعے پر ہوا تھا سمباجی مہج دو سال کے تھے جب ان کی ماں سہیبائی کی مرتی ہو گئی جس کے چلتے ان کی پرورش ان کی دادی راج ماتا جیجا بائی نے کی راج ماتا جیجا بائی بہت سوابی مانی اور ویر مہیلا تھی انہوں نے ہی شیواجی مہاراج میں ویرتا کے گن بھرے تھے اور یہی ویر سنسکار انہوں نے شمباجی کو بھی دیئے لہٰذا پچپن سے ہی شمباجی راجنیتی اور رنیتی کی سمجھ رکھنے لگے یہاں تک کی وہ شیواجی مہاراج کے ابھیانوں میں بھی شامل ہونے لگے جب وہ بڑے ہوئے تو شیواجی مہاراج نے انہیں اچھی شکشہ پانے کے لیے آمیر کے راجہ جیس سنگھ کے یہاں بھیج دیا سمباجی مہاراج نے یہاں گھڑ سواری، تیر انداجی، تیرہ بھاشائیں اور تلواربادی کی شکشہ لی سولہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا ید لڑا جس میں وہ ویجے رہے سولہ سو اسی میں شیواجی مہاراج کی مردیو کے بعد انہیں راجگتی پر پیٹھایا گیا انہوں نے اپنے نو سال کے شاشنکال میں مغلوں اور پرتگالیوں سے جم کر لوہا لیا اور کوئی بھی ید نہیں ہارا سمباجی کے شاشنکال میں مغل سامراج مراتھاؤں کے کٹر دشمن تھے ان کے خلاف شمباجی نے پہلی لڑائی مدھے پردیش کے برحانپور میں لڑی برحانپور ایک مہتپونڈ ویعپارک کے اندر تھا مغل باشا اورنگزیب یہیں سے دککن میں اپنے مغل شاشنکال کے لیے وستار کی یوجنا بنا رہا تھا اسی لئے انہوں نے پہلے ہی حملہ کر اس پر قبضہ کر لیا یہ مغلوں کے لیے بڑا جھٹکا تھا دککن پر قبضہ کرنے کے ادیش سے اورنگزیب نے رام شیچ کے قلعے پر حملہ کیا لیکن یہاں بھی اس کی سینہ کی ہار ہوئی سولہ سو بیاسی سے سولہ سو اٹھاسی کے بیچ مغلوں اور مراتھاؤں میں کئی یدھ ہوئے جس میں سنبھا جی کے نرطتو والی مراتھا سینہ کی جیت ہوئی سنبھا جی مہاراج کی سینہ میں بیس ہزار سینک تھے اور مغلوں کی سینہ کی سنکھیا آٹھ لاک کی تھی اور اپنی بیس ہزار کی سینہ کے ساتھ انہوں نے مغلوں کو بار بار ہرائیا مغلوں کی لگتار ہار سے اور انزیب دل ملا اٹھا اس نے اپنی سینہ کو ہر حال میں سنبھا جی کو پکڑنے کے آدیش دیئے دوسری طرف گوہ میں پرتگالیوں کی دمنکاری نیتیوں سے وہاں کے لوگ بہت پریشان تھے ان کی مدد سنبھا جی نے کی انہوں نے چھاپا ماری اُدھ کر کے پرتگالیوں کو گمزور کر دیا اور اب پرتگالی بھی ان کے دشمن بن گئے انہوں نے سنبھا جی کو ہرانے کے لیے مغلوں سے ہاتھ ملا لیا سولہ سو ستاسی میں وائی کی لڑائی میں مراتھا سینہ کے سینہ پتی سنبھا جی کے پری امیتر ہمبی راو مہتے مارے گئے اس سے مراتھا سینہ کا منوبل کافی ٹوٹ گیا اور اب سنبھا جی راجے کے خلاف شڑی انتر ہونے لگے ان کی جاسوس ہی کی جانے لگی فروری 1689 کو سنبھا جی مہاراج ایک گپت بیٹھک کے لیے سنگمیشور جا رہے تھے یہ بات گناہ جی شرکے کو معلوم تھی گناہ جی شرکے سنبھا جی کی پتنی یہ شبائی کے بھائی تھے سنبھا جی نے گناہ جی کو ویتنداری دینے سے انکار کیا تھا اور گناہ جی اس کا پتہ لینا چاہتے تھے گناہ جی شرکے مغل سردار مقرب خان کے ساتھ پانچ ہزار سینیکوں کی فوج لے کر اس گپت راستے سے وہاں پہنچے یہ ایک ایسا راستہ تھا جو صرف مراتھاؤں کو پتا تھا اس لئے سنبھا جی مہاراج کو کبھی نہیں لگا کہ مغل سے نائس اور سے آسکے گی سنبھا جی مہاراج کو تھوکے سے بندی بنا لیا گیا اور انہیں اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا اورنگزیب نے سنبھا جی کو یہ پرستاف دیا کہ سنبھا جی اپنے سارے کے لئے اورنگزیب کو صوب کر اسلام دھرم قبول کر لے اگر سنبھا جی راجے دھرم پریورتن کر لے تو ان کی جان بخش دی جائے گی سنبھا جی راجے نے یہ شرط ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اب مغل بادشا اورنگزیب نے سنبھا جی راجے پر چالیس دنوں تک کرورتا اور پرتاڑنا کا لمبا دور چلایا سنبھا جی کو اوٹ پر الٹا لٹکا کر شہر میں گھمایا گیا اور لوگوں پر ان پر پتھر مارنے کو کہا گیا سنبھا جی مہاراج کی جیپ کٹ دی گئی ان کی جیپ کٹ کر انہیں رات بھر تڑپنے کے لئے چھوڑ دیا گیا اس دوران لگاتار ان سے کہا جاتا رہا کہ اگر انہوں نے اسلام دھرم قبول کر لیا تو ان کی جان بخش دی جائے گی لیکن اتنی پرتاڑنا کے باب جوت سنبھا جی نے مگلوں کے سامنے چھکنے سے انکار کر دیا انہوں نے اتنی یادنا کے بات بھی اور انزیب سے کہا تھا کہ چاہے مجھے کتنی بھی پیڑا دے دو میں اپنے دھرم کا پلیدان نہیں کروں گا اور اگلے جنم میں بھی میں اپنے دھرم میں ہی جنم لوں گا ان کی آنکھوں میں گرم گرم لوہے کی جھڑے ڈال دی گئی دونوں ہاتھ کٹ دیے گئے اور ان کی چمڑی تاکو دھیڑ دی گئی ان کے ناکھوں تاکو گھاڑ لیے گئے اس کے بعد ان کے سب ہی انگوں کو ایک ایک کر کے کٹا جانے لگا چالیس دنوں تک کروڑتا کرنے کے بعد سنبھا جی کا گرہ کٹ دیا گیا انہیں مار ڈالا گیا ان کے مرت شریر کو کتوں کے سامنے فیق دیا گیا گیارہ مارچ سکسٹین ایٹی نائن کو بتیس ورش کی آئیو میں سنبھا جی راجے نے ہندو دھرم اور مرادہ سوابیمان کی رکشہ کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دی تین سو چوتیس سال پہلے سنبھا جی کو اورنزیب نے قید کیا تھا پر مجھے لگتا ہے وہ آج بھی قید میں ہیں وہ تب تک قید میں رہیں گے جب تک ہم ان کے شوہرے اور پلیدان کی کہانی آج کی یوہ پیڑی تک نہیں پہنچاتے یہ ہمارا کرتف ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آج کی یوہ پیڑی کو اپنے دیش کو اس ریال ہیرو کے بارے میں بتائیں ہمیں انہیں یہ پتا نہ ہوگا کہ کیسے اس یوہ مرادہ نے مرادہ سامراجے سے پندرہ گناہ پڑے مگر سامراجے کا اکیلے مقابلہ کیا اور اورنزیب کا تکن وجہ کا سپنا کبھی پورا نہیں ہونے دیا گرب ہے مجھے کہ میرا جنب بھارت میں ہوا جہاں سمبھاجی راجے جیسے ویریوتھا کا جنم ہوا گرب ہے مجھے اور میں انت کروں گا ان پنکتیوں سے دیش دھرم پر مٹنے والا شیر شیوہ کا چھاوا تھا مہا پراکرمی پرمپرتا پی ایک ہی شمبھو راجہ تھا ہندو دھرم اور مراتھا سوابھیمان کی رکشہ کے لیے اپنے پرانڈوں کی آہوتی دینے والے سمبھاجی مہاراج کو میرا کوٹی کوٹی نمن اگر آپ کو بھی ماں بھارتی کے ویر سبوت سمبھاجی راجے کی شہرے کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اپنے ویچار مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں جاہند